شیرمند صاحب پوچھ رہے تو آپ ریپورٹ میں اندر ہے کہ کیا ان اسپیکٹر ہے آپ؟ بھائی صاحب میرے معلوم مرماز آف اکراتو پروں گا آپ ان اسپیکٹر ہے نا جی وہاں کے آپ بھلیا آپ کو بھلیا سامنے خیر ہوئی خیرمیہ دو اے بھائی طرف پیسہ نہیں چلتا دیت لنگر ہاؤس اور نمبر تین جو اسے لنگر ہاؤس پی ایس کے سامنے جو خبرستان اچھا ہاں لکھے بھائی نا ترنچہ روکہ وہاں پر بھی خبرستان جو وہاں بھی نہیں دیا پرمیشن سن سیٹی وہاں بھی نہیں دیا یہ بات جگہ صبح دس بجے سے شام میں اثر تک گھومتے رہے تو ایک فون ہمارے کو کرنا تھا اب نہیں کریں لاگ ڈاؤن ایک جہیں صاحب ایک فون کرے تو ہم لوگ ٹاپک بھی آتے ہیں اس میں بچارہ ایک ہندو کونسلر میں لکھا وہاں ہندو کونسلر بھی ہیں سندی بولکٹ لی آر ایس پر کر گیا یہ دونوں کافی مدد کریں اور یہ خبرستان والوں سے یہ دونوں بھی جا کے وہ لے کہ صاحب مسلمانوں نہیں دیئے تو کھار دیں گے آخر میں مجبوری کے عالم میں سنشان گھاٹھیں انہیں پرمیشن لے کے وہاں دفن تھا خود ایون یہ سندیب جو ہے وہاں کا ٹی آر ایس ورکر ہے اور ایک کونسلر ہے وہاں وہ چندر شکر کونسلر ان لوگ کیا بولے کہ صاحب یہاں بکی خبر نہیں بناتی بکی خبر نہیں بناتے پچاس روپے کا سٹیم پیپر لاکے انہیں ایفیڈیویٹ بھی دے رہا ہے یہ صاحب بکی خبر نہیں بناتی ہے مگر دفن کرنے چاہتا ہے پچاس روپے کا سٹیم پیپر لکھے دے رہا ہے اس کے معلومت بھی نہیں دیئے خبرستان بھائی تو رول یہ بننا چاہیے کہ بھئی بک بوٹ انتہائی سختی سے ایک رول پاس یہ بھی خبرستان ہے ٹھیک کے چارجز کی بات میں نہیں کرو لیکن کسی کی بھی مئی عطا ہو اس کو تطبیم ہونے دینا چاہیے اب وہ نومی فکر جی کوئی بھی رہن تو کرونا بول کے نہیں دینا ہے جگہ بس کرونا ہو کچھ بھی کرونا رو کچھ بھی رو خبرستان میں نے تو کالے گا کیا جائیں گے کیا تمہارے گھر میں لائے دفنہ ہے کیا خبرستان میں دفنہ دینا ہے دفنہ نے دینا ہے بس قتم اپر تم نام پلی درگا کے پچھے دو زنانی گیٹ کرنے بھی وہاں کے لوگا نہیں کرونا ہے بچے گلتے بچے گلتے تو خبرستان خبرستان میں براہ برد دفنہ سکتے کوئی بھی رنڈو کئی کبھی ادمی اگر یا کو پرے ادمی اگر یا 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 کتوں کاریتا موسیل مانو کا ایریا نہیں رہتا کچھ بھی کچھ بھی انتخال ہوتا کچھ بھی ہوتا یا کامی جا کے سعودی میں انتخال ہوتا 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 ہے تو تو وہاں چلے ہوتے کیا اسپیکٹروں کو میں بھی بول رہا ہوں فری تتفین ہونا ہے کوئی پیسے لے رہا بول کے اپلیکیشن ہے میرے کو ریپورٹ دے دو آپ لو نہیں فری دینا ہے جگہ پیسے لے کے کسی کو دینا ہی نہیں ہے ہاں بھائی کوئی بولو مند بولو اپنے کو اگر معلوم ہو چھوڑنا ہے اس کو اپنے مسلمان ہے اپنے کو جواب دینا ہے جواب گدوال کے تھے گتے ہیں وہ ہیدر آباد میں پانچ سال سے رہ رہے تھے گدوال میں رہو یا دلی میں رہو یا کلکتے میں رہو یا اور کئی بھی رہو اگر انتخال ہوا ہیدر آباد میں ہوا برابر جگہ دینا ہے اگر کریم نگر میں ہوا کریم نگر والے دینا ہے کئی بھی رہن دو اگر کوئی کئی بھی دفنانا چاہ رہا تو دینا ہے وہ اور میں مشتاق ملک صاحب شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ بیڑا اٹھا ہے انہوں تو ہمکو بھی نہیں ملوم وہ خبرستانہ کون کدھر نہیں دیئے پڑسن مالوں میں ہمارکو تو کل وقبٹ بنتا ہید تھی پڑسن تو وہ حساب سے ہم لوگ ہماری نالیج میں نہیں ہماری نالیج میں آیا تو ہم ٹاس فورس ٹی میں گرڈی رہتی ہے ہمار پاس ایمیڈیٹ آ کر جو ہے نا وہاں پر تطفین کا بھی انتظام ہم لوگ کرا سکتے کئے لوگ فون کرتے جو بھی متعلی یہ کرے تو ان کے اوپر ایکشن بھی لیے ہم لوگ لوٹیزنا دیا تو وہ لوگ پھر صحیح ہو گئے ان لوگ مگر ابھی جو ہے ابھی آج سے ہم بورڈ میں بھی ریزولیشن لنگے اس کے بارے میں چھے تاریک کوئی میٹنگ ہے ہماری کوئی بھی کہیں بھی تطفین کرنا ہے تو برابر کر سکتے اور فری تطفین ہونا ہے خالی خبر کھوڑنے کے جو خرچہ ہوتا مزدوروں کا وہ دینا ہے خالی خبرستان کسی کا ذاتی نہیں ہوتا خبرستان بولے تو وفق ہی رہتا ہے وف ایکٹ پڑھ کے دیکھ لو کوئی بھی دیکھنا ہے تو میری متعلی ہوئی سائیوان سے اور کمیٹی سائیوان سے میری ہپیل ہیں کہ فری تطفین ہونا ہے اور کوئی بھی کدھر سے بھی آنے تو انتقال ہوا تو یہ ایریا نہیں ہے بلکہ بعض جنوں کو پھراتے نہیں امیڈیٹ دینا ہے کس کے گھر میں مئیت ہوئی اگر آپ کے گھر میں مئیت ہوئی تو آپ کتے ٹینچن میں رہتے دیکھ لی تھی آپ انہیں وہ ٹینچن چھوڑ کے زفنانے کا ٹینچن رکھیں گا انہیں برگیس والے کا ٹینچن رہتا احساس ان کے گھر والے پورے پریشان رہتے روم راٹ میں رہتے وہ چھوڑ کے جو نا آپ کے پاس جو نا آپ کو پیسے دے لیتے ہوئے آپ جگانے دے رہے تو آپ کی جی اُتری کر لیتے پھریں گے آج ورک بورٹ کو تحریک مسلم شبان کا ڈیلیگیشن آیا تھا اور جمعت الویدہ کو جو دلخراش واقعہ حیدرباد میں ہوا ہے کہ ایک مسلم میت جو محمد خاجہ کی تھی جو گدوال سے پانچ یا دس سال پہلے حیدرباد مائگریٹ کر کے آگئے تھے یہیں سیٹیزن تھے تو ان کی میت جو ہارٹ اٹیک سے انتخال ہوا تھا پانچ خبرستانوں کو پھیرا گیا جس میں نمبر ایک مسجد رحمت اللہ علمین کا خبرستان جو اس مسجد کو سمجھئے کہ خریب لگا ہوا ہے جو فل بخت تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ ہے وہاں ریبینیو اور سمجھئے کہ ورک بورٹ کے درمیان تنازعہ چل رہا ہے وہاں جگہ نہیں دی گئی اور گلزہ ہمارے درگاہ لنگر ہاؤس کہ خبرستان میں جگہ نہیں دی گئی لنگر ہاؤس پولیس ٹیشن کے سامنے جو خبرستان ہیں وہاں کی کمیٹی نے بھی ان کو اجازت نہیں دی اور اس کے ساتھ پیرنچیرو کا جو خبرستان ہے وہاں بھی اجازت نہیں دی گئی اور سن سٹی کا خبرستان میں بھی اپروش کیا گیا ایسا نہیں کہ فری آف تتفین کے لیے بات کی جا رہی تھی وہاں پیسے دیکھ کر تتفین کرنے کی بات کی جا رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی سمجھئے کہ تتفین کا وہاں پر اجازت ان پانچ خبرستانوں میں ایک مسلم میت کو تتفین کی اجازت نہیں دی گئی یہ کہا گیا باس تو افسوسناک بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ گدوال سے آئے تھے حدراباد کو لہذا میت کو گدوال لے کر جاؤ تو یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے انتہائی تقلیب دے واقعہ ہے اور یہ شہر حدراباد کے مسلمانوں مسلم تنظیموں اور خود وغبوٹ کیلئے بھی شرمناک واقعہ ہے تو اس سلسلے میں بہرحال آج میں چیرمن صاحب سے گفتگو کیا الحمدللہ چیرمن صاحب نے اس پر کوئیک ریسپونس دیا ایمانی حرارت کے تحت ریسپونس دیا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ان تمام سمجھئے کہ ذمہ داروں کو نوٹس ایشو کی جائے گی ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو سسپنٹ کیا جائے تو نوٹس ایشو کی جائے گی پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کرمنل کیس بھی وغبوٹ فائل کرے گا تو ہم منتظر رہیں گے ان اقدامات کے اور ایک بات جو بہتر آئی ہے وغبوٹ فیصلہ لے گا کہ کوئی بھی خبرستان میں کسی بھی مقام کے سٹیزن کو دفن کیا جائے اب پیسے لے یا نہ لے اس پر میں سمجھئے کہ کوئی بات نہیں کہوں گا وہ ٹیکنیکل ایشو ہے اس کو چیرمن صاحب جانے متولی جانے لیکن جہاں تک کہ ایک مطالبہ ہمارا تھا کہ کوئی بھی میت کسی بھی علاقی کی ہو کسی بھی ریاست کی ہو اگر وہ میت قبرستان کو ہیدر آباد کے خبرستانوں کو آتی ہے تو وہاں کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تطفیم کی اجازت دے اور وغبوٹ یہ رولز اینڈ ایگولیشن ابھی سمجھئے کہ نئے رولز اینڈ ایگولیشن وضا کر کے وہاں پر سمجھئے تمام متولیز کو اس سے آگا کیا جائے گا تو یہ ہمارا مطالبہ تھا لیکن یہ شرمناک واقعہ تمام مسلمانوں کے لئے ہے اور میں سمجھئے کہ جو ہمارے ہندو بھائی ایک چندر شیکر کاؤنسلر ہے اس ایرے کا دوسرا سندیپ ہے جو ٹی آرے سے بھر کر ہے اس نے جو جدوجہد کی ہے اس موتا کی اس میت کی تکفین کے لئے وہ قابل تعریف ہے وہ گنگا جمنا تہذیب کو شہر حدرباد میں ایک نئی جلہ دینے کے برابر ہے اور آخر تکار اس سندیپ نے فیصلہ کیا کہ جب کوئی مسلمان نہیں دے رہے ہیں تو شمشان گھاٹ میں اس کی تتفین کر دی جائے تو شمشان گھاٹ میں ایک مسلمان کی جمعت الودا کے انتقال پر اور ہٹ اٹیک سے سمجھئے انتقال ہوا ان کا شمشان گھاٹ میں ان کی تتفین میں جو شرمناک ہے ہمارا دل اس سے دہل گیا بہرحال وقبورٹ کو ہم نے متعلق کیا ہے وقبورٹ نے ایکشن سمجھ لینے کی تمانیت دی ہے چیئرمن وقبورٹ محمد سلیم صاحب اور ہم ایکشن کے منتظر ہیں شکریہ